کیا آپ بغیر سود پچاس ہزار سے چالیس لاکھ روپے تک کٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ فیصل بینک کے طرف سے نئی کٹس کیم کا آغاز کر دیا گیا ہے اپنی ذاتی ضرورت، تعلیم، شادی وغیرہ کے لیے چالیس لاکھ روپے تک این اسلامی اور شریع سلمت کے مطابق کٹس حاصل کریں ویڈیو میں آپ کو اس کٹس کے کی فیچرز، الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیسے اپلائے کرنا ہے مکمل تفصیلات دوں گا تو اس لیے میرا مشورہ ہے ویڈیو کو سٹیپ با سٹیپ دیکھیں تاکہ کٹس کے لیے اپلائے کرتے وقت آپ کو کوئی مستہ یا پرچانی نہ بنے تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت فیصل اسلامی بینک کے اوفیشل ویب سیٹ کے اوپر موجود ہوں تو فیصل اسلامی بینک آپ کو ربا فری یعنی کہ بغیر سود شرح کمپلینٹ کے حساب سے آپ کو کٹس پروائیڈ کر رہا ہے جس کا نام رکھا گیا تورک کے حساب سے آپ نے ذاتی ضرورت کے لیے یہ کٹس حاصل کر سکتے ہیں بزید آپ کو اس ویڈیو کے اندر دسکرپشن کے اندر آپ کو ساری چیزیں میں بتاؤں گا تو یہاں پر دیکھیں اس کے کی فیچر میں سب سے پہلے نمبر پر اسلامی بینک موڈ میں تورک یہ کہلاتا ہے میرے نم جو آپ کٹس دے سکتے ہیں وہ پچاس ہزار میکسیمم آپ چالیس لاکھ روپے تک کٹس حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کو کٹس ایک سے چار سالوں کے لیے دیا جائے گا یہ آپ کی چوائس ہے آپ جو پیسے واپس کریں گے وہ فکسٹ میں کریں گے یا پھر آپ ویریبل میں کریں گے یعنی کہ آپ نے ایک بات یاد رکھنے گا یہ آپ کی ایکولی منتلی انسٹالمنٹ بنے گی یعنی کہ ہر منتل آپ نے کس پی کرنا ہے جتنا بھی آپ نے کرز لینا ہے چاہے پانچ داکھ لیں دس داکھ لیں پندرہ بیس پین تیس چالیس جتنا بھی آپ کو کر سائے گے تو اتنی آپ کی منتلی کسٹ بن جائے گی آگے چل کے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد نان ریفنڈیبل پروسیسنگ فیڈ جو ہے وہ آپ کو سات ہزار پی لی جائے گی پلس آپ سے فیڈ بھی لیا چاہے گا اس کے بعد جیٹی یا لیٹ پیمنٹ کے اوپر آپ نے پر انسٹالمنٹ کے اوپر پانچ سو روپے پی کرنا ہے اگر آپ لیٹ انسٹالمنٹ پی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس دیکھ لیتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے eligibility criteria eligibility criteria کے اندر آپ کی عمر جو ہے وہ اٹھرہ سال ہونی چاہیے یعنی کہ اٹھارہ سال ہونی چاہیے وہ maximum عمر آپ کی جو ہے وہ ستر سال ہونی چاہیے اس کے بعد maximum age were not applicative to senior citizens انتے ہو گیا جو سینئر سیٹیزن ہیں اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو ان کی ستر سال سے باب عمر نہیں ہونی چاہیے ٹیک ہے اس کے بعد منمم جو شیئر لیے وہ آپ شیئر ایڈ پرسن کے لیے تیس ہزار کم آتے ہوں اور جو شیئر ایمپلائنٹ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں یہ پرائیویٹ کام کرتے ہیں وہ منمم ایک لاکھ روپے اگر کم آتے ہیں تو آج ہی وہ یہ کرس حاصل کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ٹیک ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس یہ سارا سیٹفکیٹ رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں شریف سیٹفکیٹ بھی ہے اس کا کہ یہ آپ کو جو کرس پروائیڈ کے جائے گا یہ ربہ فری ہوگا اور این اس طرح میں اصولوں کے مطابق ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہو گیا مفتی صاحب ایبان کے جو ہیں وہ سکنیچر بھی موجود ہیں اس کے بعد نیکس دیکھ لیتے ہیں نیکس ہمارے پاس ایف کیو کچھ کوئیسن بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہی کوئیسن یہ اوپ کلکوریٹر کو چیک بھی کر لیں گے کتنی آپ کی قسم بنے گی یا کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اسی پیج کے اوپر آپ نے نیچے آ جانا یہاں پر آپ کو سٹیپ ون ملیں گا سٹیپ ون میں آپ نے یہاں پر جو بھی آپ کا ایکس وائی زی نیم ہوگا وہ درج یہاں پر کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا کیا کرنا ہے میرے بہن بھائیو اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے آپ کی جو بھی جی میل ہوگی وہ آپ یہاں پر درج کر دیں گے کیونکہ ایک بات آپ نے یاد رکھنے کے لیے کرز آپ کو چاہیے تو آپ نے اپنا ای میل اور اپنا فون نمبر ایگزیکٹ انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ والے بٹن کے اوپر پریس کر دینا ہے جب آپ نیکسٹ والے بٹن کے اوپر پریس کریں گے تو تھوڑی سی پروسیسنگ ہوگی اس کے بعد آپ کے سامنے سٹیپ ٹو آ جائے گا ابھی آپ نے کمپنی کا نیم سلیک کرنا ہے کونسی کمپنی کے اندر آپ کام کرتے ہیں یہاں پر کچھ کمپنیز بھی مینٹین ہے آپ ان میں سبھی بتا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ نے ادھر چوز کر لینے ہے ٹیک ہو گیا ادھر میں اگر آپ نے نام بتانا ہے پھر آپ کو نام بتانا پڑے گا ادھر اگر آپ کی اگر ان میں سے موجود ہے تو آپ سچ بھی سکر سکتے ہیں ٹیک ہے فرد کریں میں یہاں پر تری ایم پاکستان پرائیویٹ لیمٹڈ کمپنی میں کام کرتا ہوں ٹیک ہے سٹی آف ریزنس بتاؤں گا کونسی میری رائشہ میں یہاں پر چوز کر لوں گا جیل امہ ادھر بار سرگوتہ ملتان فیصلہ باد فیصلہ باد چوز کروں گا اس کے بعد آپ نے لون کی ٹائپ بتانے گا میں جا جی نیو لون ہوں کیونکہ میرا جیو نیو لون کے لئے پلائی کر رہا ہوں اگر میرا آپ نے پہلے لون لیا ہوئے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اگزسٹنگ لون انیشمنٹ ٹیک ہے یہاں پر اگر آپ نے یہ والا لون جو ہے جو میں نے بتا رہا ہوں یہ اگر آپ نے لیا ہو اس کے انیشمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ٹیک ہے تو مجھے نیو لون چاہیے نیچس والے بٹن کے اوپر پریس کر دوں گا اب یہ آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تو آپ کے سامنے پیج تھری اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پر دیکھیں اب آپ نے یہاں پر اپنا شناکتی کار نمبر درج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیکنمٹ بتانا ہے کہ آپ سیل ریڈ پرسن ہیں سیل ف امپلوائیڈ ہیں یا پھر آپ سیل ف امپلوائیڈ بزنسمن ہیں یا ادرز ہیں دیکھ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اپنی انکم بتانا ہے کہ آپ کی انکم کتنے فرد کریں میری ایک لاکھ میں تو ایک لاکھ بتا دوں گا آر یو کنٹری جوزنگ اینی بینک لون پروڈکٹ کیا آپ نے کسی اور بینک سے قرص لیا ہوئے آپ یس بتائیں گے لیا ہو نہیں لیا ہو تو نو چوز کریں گے ٹیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر بتائیں گے آر تمہیں یہاں پر بتا دوں گا میں نے اگر کسی بھی آپ نے بینک سے کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس یعنی کہ ایٹی ایم کارڈ موجود ہے تو آپ یس چوز کریں گے نہیں ہے تو نو چوز کرنا ہے ٹیک ہے اگر ہے تو یس چوز کرنا ہے ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ والے بٹن کے اوپر پریس کر دینا جب آپ نیکسٹ والے بٹن کے اوپر پریس کریں گے تو آپ کے اپلیکیشن کیا ہو جائے گی وہاں پر سمبٹ ہو جائے گے ٹیک ہو گیا ابھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فیور ریسپونس برسک سیکس پولی سممیٹڈ ٹیک ہے ٹیک ہو گیا میں نے یہ اس کی آپ کو بینیفٹس فیچر بتا ہے اس ربا فری لون کے جو کہ بینک اسلامی آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے اس کے نام ہے فیصل اسلامی پرسنل فائننس ٹیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں لون کلکلٹر کی جانب اب یہاں پر دیکھیں لون کلکلٹر کے سامنے آپ یہاں پر انٹر کریں گے اپنی لون ماؤٹ کتنی آپ کو چاہیے چالیس ہزار چاہیے چالیس چار لاکھ چاہیے چالیس لاکھ چاہیے کتنے چاہیے اس کے بعد آپ نے ایئر چوز کرنا ہے کتنے ایئر سرکر کر چاہیے آپ کو یہاں پر چوز کر لیں گے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا سیگمنٹ کونس ہے سیل فیر مہر سیل ریڈ پرسن ہے پھر آپ بتائیں گے کہ آپ نے فلوٹنگ میں کٹس لینا ہے یعنی کہ سود واپس کرنا ہے یا پھر آپ نے فیکسڈ میں جو پیسے واپس کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو سب بینٹ ویڈگر بینٹ کو پریس کریں گے تو آپ کی کسٹ جو ہے وہ بن کر آ جائے گی اس طرح آپ خود بھی نکال سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو اس لون کے بارے میں مکمبل تفسیرات دے دی جو کہ آپ کو بینک اسلامی ربہ فری یعنی حضور سے پاک کٹس پروائیڈ کر رہا ہے یہ تھی مکمبل ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کمینٹ سیکشنیں بتائیں مزید ایسے ویڈیوز کے لئے میرے چینل لونز ان پاکستان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ رانوالی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور کمینٹ سیکشنیں میں اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیں شکریہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ